اللہ دیانت دارتو ہم کو بنات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی دس رحمت نازل فرماتے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علی عشرن صلی اللہ علیہ مئتہ اور جس نے مجھ پر دس بار درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے سو رحمت عطا فرماتے ہیں مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں ومن صلی علیہ مئتن صلی اللہ علیہ الفہ اور جس نے مجھ پر سو بار درود پڑھا اللہ پاک اسے ہزار رحمت عطا فرمائے گا آقے جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے نا بڑا کمال کا یوں کہا جائے کہ تحفہ ہے وہ کیا تحفہ ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ الفا زحمت قطفہ قطفی علیہ باب الجنہ اور جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا کل بروز قیامت جنت میں ایسے داخلہ ہوگا کہ اس کا کاندھا میرے کاندھے سے مس ہو رہا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیسا وہ خوش قسمت ہوگا تو نبی پاک علیہ السلام کے کاندھے سے کاندھا ملا کر جنت میں جا رہا ہو اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے اور آقا نے بڑا خوبصورت ہمیں عمل عطا فرما دیا ہے کہ اگر یہ نعمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو درود پاک کی کسرت کرنی ہوگی کتنی بار کرنی ہوگی یہ بھی میں نے بیان کیا اللہ ہمیں درود پاک سے محبت نصیب فرمائے اور درود پاک پڑھنے کی سعادت اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدیجنے کے ناظرین پروگرام ہے بازار اور کاروبار ہمارا خاص موضوع ہوتا ہے جس پر ہم بات کرتے ہیں کچھ خرابیوں کو ذکر کرتے ہیں کچھ اچھائیوں پر بات کرتے ہیں خرابیوں کو دور کرنے کے طریقے بیان کرتے ہیں مقصد ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ بازار اور کاروبار اور بازار سے تعلق رکھنے والے افراد چاہے وہ تاجر ہوں چاہے وہ سیلزمین ہوں چاہے وہ خریدار ہوں ان سب کو شریعت و سنت کے مطابق نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق بازار اور کاروبار کے معاملات کو کرنے کی ترغیب دلائے جائے آج ہمارا موضوع ہے ناپ طول میں کمی ناپ طول میں کمی کے حوالے سے بہت ہی زیادہ شریعت متہارہ نے ہمیں ڈرائیا بھی ہے اور ناپ طول کو درس انداز میں کرنے کے حوالے سے ترغیب بھی دلائیے آپ کو بھی ایک واقعہ سناتا ہوں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علی نے احیاء العلوم میں اس واقعے کو نقل فرمایا فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے میں اللہ سے ایک دانے کے بدلے میں ویل نہیں خریدتا ویل یوسف بھائی یہ جہنم کی ایک وادی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا فرماتے ہیں میں ایک دانے کے بدلے اللہ سے ویل نہیں خرید سکتا لہذا جب میں کوئی شیل لیتا ہوں تو آدھا دانہ کم لیتا ہوں اور جب کوئی چیز دیتا ہوں تو ایک دانہ زیادہ دیتا ہوں اور پھر فرماتے ہیں خرابی ہے اس کے لیے جو ایک دانے کے بدلے اس جنت کو بیچتا ہے جس کی چوڑائی میں سب آسمان و زمین سما جائے اور وہ شخص جو ویل کے بدلے میں توبہ کو بیچتا ہے اس شخص کے لیے بھی خرابی ہے یعنی جنت کو بیچتا ہے تو یہاں پر نہایت نفیس انداز میں ان بزرگ نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ فقط ایک دانے کے بدلے بندہ جنت کی نعمتوں کو نہیں چھوڑے اور فقط ایک دانے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کے امی گڑے میں نہ گرائے دیکھیں ناپ تول میں کمی میں کیا ہوتا ہے یعنی یوسف بھائی آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کوئی زیادہ بندہ جو ہے وہ اس میں نہیں کرتا وہ تو واضح ہو جائے گا پکڑا جائے گا تو چوری اس طرح کی ہوتی کہ اس میں بندے کو سامنے والے کو سمجھ نہیں پڑتی ہوا کیا ہے تو کچھ کمی کی جاتی ہے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں اتنے سے نفع کے لیے تم اللہ کی جنت سے محروم ہو رہے ہیں اتنے سے نفع کے لیے تم جہنم کی طرف جا رہے ہو تو یہ بات ان بزرگ کی سننے کے بعد در جانا چاہیے کہ ہم صرف دنیا کے تھوڑے مال کے لیے اتنے بڑا نقصان کیوں اٹھائیں دیکھیں محسن بھائی خرید و فروخت بسکلی دو ایسے ذرائع ہیں جس کے ذریعے ٹریٹ کی جاتی ہے اکتجارت کی جاتی ہے اب اس خرید و فروخت میں عدل اور انصاف قائم رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس انصاف کو بنانے کے لیے منیج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بڑا ہی خوبصورت سا یوں کہا جائے کہ ایک آلہ دے دیا ہے ایک طریقہ دے دیا ہے وہ ہے اسکیل ترازو اب اس ترازو کا بیسیکلی ایجاد کا مقصد کیا تھا کہ اسے صحیح انداز کے ساتھ استعمال کیا جائے تاکہ لوگوں کی تولے صحیح رہیں تاکہ لینے والا بھی نقصان نہ ہو اس کا بھی نقصان نہ ہو اور دینے والا جو ہے وہ بھی گھاٹے کا سودا اور اس پورے عمل کے حوالے سے ناپ تول کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے بہت ساری یوں کہا جائے کہ جگہوں پر ہمیں طریقہ کار بھی بیان کیے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس میں کمی کرنے والوں کے خلاف وعیدے بھی بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا وَأَوْفُ الْكَئِلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُو جب تم ناپنے لگو تو پورا پورا ناپو اور جب تم وزن کرو تو درست ترازو سے پورا پورا وزن کرو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں اس بزرگ کا کال نکل کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک دانے کے بدلے اب اس دانے کو جو ہے نا ناظرین ہم نے ہر شے پر یوں کہا جائے قیاس کر لینا ہے اب وہ ہم کپڑے کو دیکھ لیں ہم چاہے گننے کو دیکھ لیں چاہے ہم گندم کو دیکھ لیں چاہے ہم وہ سریے کو دیکھ لیں چاہے اس ٹیل کی بنیوئی کسی چیز کو دیکھ لیں بہت ساری چیزیں بزن سے ہو یا ناپ کے دی جاتی ہو دودھ کو لے لیں تیل کو لے لیں کیا کیا چیزیں بولیں گے دیکھیں یہ یوں کہا جائے کہ خرید و فروخت کا ایک طریقے کاری ہے یہ نا اس کے بغیر تو آپ کوئی شے فکس نہیں کر سکیں یا تو آپ گن کے دیں گے یا آپ تول کر دیں گے یا آپ ماپ کر دیں گے یعنی کسی پیمانے میں یا پھر جیسے کوئی ناپ کر جیسے ہم کہتے گز کے ذریعے جو سلسلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کیا طریقہ بیچنے کا بلکل ایسا ہی ہے یا تو اس کو آپ سائز کے حساب سے بیچیں گے یا آپ کونٹیٹی کے حساب سے بیچیں گے یا پھر جو ہے وہ آپ اس کو ویٹ کے حساب سے بیچیں گے لیکن فی زمانہ اگر بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کونسی شہے جیسے آپ نے کہا نا کہ کس چیز کو ہم بیان کریں گے تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہم کس کس برائی کو بیان کریں گے کہ جس میں ناپ تول میں کمی نہ کی جا رہے ہیں جی جی بلکل اور فی زمانہ ناپ تول میں کمی کا اتنا رجان ہو گیا ہے کہ یوں کہا جائے کہ اس کو بہت سارے لوگ مایوب بھی نہیں سمجھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی برائی ہے اور یہ ایک بڑا گناہ ہے طریقے بھی بڑے نئے ٹیکنک کے ساتھ آگئے ہیں یعنی لوگ اس کو یہ کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کہہ رہے ہیں اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں جبکہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے اللہ پاک نے اسی طرح جو صحیح نہیں تولتے صحیح نہیں ناپتے دھکا دیتے ان کے بارے میں فرمایا وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ اللَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى النَّاسِ فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جب وہ دوسروں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو اس میں کم کر دیں تو اب یعنی اپنے لیے اس میں انسان کی فطرت بھی بتائی گئی انسان کی فطرت کیا ہے خود کا نقصان نہیں جاتا دوسرے کا نقصان چاہ رہا ہے جبکہ حدیثِ فاقبان تو فرمایا گیا کامل وومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے اس آیتِ کریمہ کا اگر شانِ نزول دیکھے نا تو نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جب مدینہِ منورہ آپ حجرت فرما کر تشریف آبری ہوئی آپ کی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ یہ ناپ تول میں خیانت کرتے ہیں اور خاص طور پر ایک شخص تھا ابو جوہینہ اس کا یہ انداز تھا کہ اس نے دو ترازو رکھے تھے اچھا ایک ترازو وہ تھا کہ جس سے وہ ناپ کر لیا کرتا تھا تول کر لیا کرتا تھا اور ایک ترازو وہ تھا کہ جس سے تول کر وہ بیچا کرتا اللہ اکبر اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ناپ تول کرنے کا حکم بھی اشارت فرما دیا اور جو کم کرتے ہیں نا ان کو قیامت کے دن سے ڈرائیا بھی گیا کہ کیا تمہیں اس اسکیل کی فکر نہیں ہے جو کل بروز قیامت قائم کیا جائے گا وہاں بھی وزن ہوگا وہاں اصل وزن تو وہی ہے نا اللہ اللہ اب یہ دیکھیں کہ دنیا میں جو کچھ کیا ہے وہ کل بروز قیامت اس کا وزن ہوگا اس آمال کا اس آیت میں اس آیت کی پانچ آیتیں نازل ہوئی تھی جب ابو جہینہ کے یہ حالت تھی اور وہاں کے اہل مدینہ کے جو لوگوں کی شروع میں جو ابتدائی حالت تھے تو اس حوالے سے نبی پاک علیہ السلام پر یہ جب وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ کم تولنے والوں کے لئے خرابی ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِ کم تولنے والوں کے لئے خرابی ہے الَّذِينَ اِذَا كَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وہ لوگ کے جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں تو یہ وہی نا جو دینے کا آلہ اور جو دینے کا اب آگے جو اللہ نے اشارت فرمایا الَا يَذُنُّ أُلَائِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ایک عظمت والے دن کے لئے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے اب وہ جو آپ نے شروع میں جو بزرگ کا جو آپ نے کول ارشاد فرمایا آپ نے جو بیان کیا کہ انہوں نے یوں کہا جائے کہ ایک پوری ڈیفینیشن بیان کر دی صحیح کہہ رہے ہیں چند لفظوں کے اندر پورے سمندر کو ہمارے آج کے اس موضوع کو انہوں نے کوزے میں بند کر کے ہمیں دے دیا اب سمجھنے پالے کو سمجھنا ہے جی ایک دانے کے بدلے یا تو اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ یا تو ہم دنیا کا وہ حکیر اور زلیل مال جو یہی پر رہ جانا ہے اگر بچا بھی لیا قبر میں تلی جانا تو ساتھ تو اس کو لینا ہی جا سکیں گے نہ قبر میں آپ کے تجوری ہے نہ کفن میں آپ کے جیب ہے اور جو چھوڑ کے جائیں گے اب اس کے پیچھے پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ اکرام علیہ مردوان سے استفسار فرمایا ہے کہ وہ کون ہے کہ جسے بھروسہ کا مال اچھا لگتا ہے صحابہ نے ارس کیا رسول اللہ سے کون ہوگا سب کو اپنا ہی مال اچھا لگتا ہے وارثوں کا مال کس کو اچھا لگتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا باقی تو سب بھروسہ کا مال ہیں پیچھے چھوڑ کے گئے آج جو یہ چھوڑا جا رہا ہے اس کے بدلے خریدہ کیا جا رہا ہے مال اللہ ویل جہنم کی وہ وادی جو اتنی خطرناک ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتا ہے اب یہاں جسے آپ نے بیان فرمایا ایک تو یہ کہ خرابی ہے خرابیاں اپنی جگہ ہیں مگر جب ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم خرابی کو ختم کریں جیسے میں نے وہ واقعہ بزرگ کا بیان کیا ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے حضرت فوزیل بن نیاز بڑے ہی پائے کے بزرگ ہیں ایک برطبہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ جو خرچ کرنے کے ارادے سے جو درہم تھا نا انہیں دھو رہا آتا درہم جیسے سکھیں ہمارے ہوتے ہیں تو ان میں بناوٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر میل وغیرہ جم جاتا ہے تو وہ پہلے تول کر دیے جاتے تھے تو اس طرح نہیں ہوتے سکھیں تول کر دیے جائیں مثال کے تو ہم جیسے سونے کا سکھ کوئی ہو اور اس کے اندر کوئی بناوٹ ہو اس کے اندر میل جم جائے تو اب وہ ان سکھوں کو کیا کر رہے تھے دھو رہے تھے جب انہوں نے یہ دیکھا اپنے بیٹے کو یہ صفائے کرتے ہوئے تو اس سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اس لیے میں میل کو چلے صاف کر رہا ہوں تاکہ وزن کرنے میں کہیں یہ بھاری نہ ہو جائیں اگر بالفض اس کا وزن بارہ گرام کا ہے اور ایک گرام اس کے اندر یا دو گرام میل آ گیا تو یہ تیرہ گرام یا چودہ گرام کا نہ ہو جائے تو میں اس کو صاف کر رہا ہوں جب آپ نے اپنے بیٹے کو یہ بات کو سنا تو آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تیرہ یہ عمل دو حج اور بیس عمروں سے زیادہ افضل ہے سبحان اللہ دو حج یا بیس عمروں سے زیادہ افضل ہے بس یہ وجہ کیا ہے یہاں نفلی حج نفلی عمرہ ہی مراد ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ تم مسلمانوں کو دھوکے سے بچا رہے ہو نقصان سے بچا رہے ہو اور تمہاری نیت یہاں پر یہ ہے خیر خواہی کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو اور میں خیر خواہی کروں تو یہ خیر خواہی ایسا نہیں ناب طول میں کمی کرنے والا لوگوں کی بدخواہ چاہتا ہے اچھا آپ جیسے بات کر رہے ہیں ناب طول میں کمی پہ جیسے آپ نے کہا کہ کون سی چیز ہے جیسے بات کریں ہم نے ایک پیکش تیار کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے چارہوں کے ناظرین کو بھی دکھائیں پھر ہم بھی اس کچھ گفتو کریں کہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں تو واقعتاً مارکٹ میں بیٹھے ویا افراج اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا ریالائز کر رہے ہیں حقیقت کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آج ہم ہمارے ہم مارکٹ میں کیا صورت ہے جی دکھائیے گا پیکش یہ بتائیں مارکٹ میں کمی کا روجان ہے یا نہیں ناب طول کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کا روجان ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس کا روجان ہے اب جس طرح جیسے تیل کا ڈبا آ رہا ہے تو بہت سے یہ ہیں کہ ساڑھے چودہ گلو ساڑھے چودہ گلو بنتا ہے تو چودہ گلو چار سو گرام بھی بھرات دیتے ہیں تو اسی یہ سو گرام کی وہ ہو گئی نہیں یہ کہ جہاں آدمی خریداری کر رہا ہوتا ہے تو کاٹے پر اس کی نظریں ہوتی ہیں اس کے بعد میں جو کاٹے کوئی دیکھتے ہیں کہ آیا کم ہے یا زیادہ آئے اس فقط وہ پورا ہوتا ہے آگے جا کے کسی کاٹے کو دلما ہے اس کے کاٹے میں فرق ہوتا ہے تو کچھ نہیں کہا سکتے ایسا تو خیر ہے کہ روجان کم ہیں لیکن کوئی نو سو گرام کے پیکٹ آ جاتے ہیں کلو کا وہ ناب پیسے لے رہے ہیں اور نو سو گرام وہ دے رہے ہیں تو یہ تو کم تو ہے نا مارکٹس میں ناب طول میں کمی کا روجان ہے یا نہیں آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں سو فیصد تو نہیں ہے تقریبا لیکن کچھ ہے بھی کچھ ایسا بھی ہے کہ کچھ کاٹے کے حوالے سے یعنی وزن کے حوالے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کرتے ہیں پروڈیکٹ ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کے اوپر لازمی سے بات ہے ہم نے تو خریدا پاؤ کے حساب سے ہے اس پہ گرام کے حساب سے کمی کا روجان تو ہے بس کچھ دکان دار ایسے کرتے ہیں آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ہم پہلے خریدتے تھے وہ صحیح ملتا تھا اور اب جو نہ کمی ہوتی جاری کچھ اندازہ تھوڑا سا ہے حساب کے سنار کا کام ہے تو اس میں کیا نابطول میں کمی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے جیسا بھی آپ ارشاد فرمائے میں اپنی تو کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے پاس وطن آئے گا میں وہ ہی دوں گا اور جو واپسی آئے گا میں اسی پر لوں گا کرتے ہیں بہت سے لوگ کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم دو پیسے زیادہ بچا لیں لیکن سب کو چاہیے کہ بھروسے من جگہ سے لیں اوائل کے اندر کیسی کمی اور یہ جو آپ ناپ والا جو یہ چیز دیکھ رہے ہیں اس میں کیسے کمی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ بتائیں گے یہ ناپ ہے پانچ سو ایمل کا اس کو کٹ کے کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک پیندر لگایا جاتا ہے اس میں سو گرام کی دنڈی ماری جاتی ہے اب جیسے آٹا آتا ہے ایک منگر کہتے ہیں تو اس پر اب کٹے پہ لکھوا دیا انتالیس کلو تو ایک کلو کام ہوتا ہے اب وہاں کیا ہے چالیس کلو والا آٹا لے لو اب پجاس کلو کا آٹا آتا ہے تو دو سو گرام وہ کم ہو جاتا ہے کانٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ کانٹے میں کچھ ہے تو کیا ہے جس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ پتہ چلے کہ خریداری کے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا کمپیوٹر آئیس کٹا ہوتا ہے اس کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اچھا وہ آپشن چوری کے لیے نہیں ہوتا بسکلی وہ ایک سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ نیٹ ویڈ جو نکالنا ہے اگر وہ کچھ پروپر آئے تو وہ آپشن اس کے لیے ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو غلط یوز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں گیج کتنے قسم کا ہوتا ہے گیج تو بہت سارے اٹھائیس گیج اب دکان در کیا کرتا ہے ہے تو جینمن میں اٹھارا گیج یہ لیکن ان کو دیتا جو ہے وہ بائیس گیج ہے اب یہ چاہے وہ چوکٹے ہوں دروازے کی یا گیٹ ہوں یا ہو تو ایسا ہوتا ہے آپ ایک چھوٹا تر ڈیمو دے سکتا ہوں وزن کے حوالے سے تین زیرو کانٹے میں شو ہو رہے ہیں اگر لاسٹ والے ڈیجٹ پر اگر دس ایک یا دو بناوا رہا ہے تو سمجھیں دس میلی بیس میلی کا ڈیفرینس دے رہا ہے جو ہے ائر پریشر کی وجہ لیٹر کے وجہ نو سو پینتالیس گرام اس میں ہوتا ہے پورا ایک ادار ایمل نہیں ہوتا نو سو پینتالیس گرام ہوتا ہے چاہے میں کیوں نہ ہوں چاہے دوسری دکان والے کیوں نہ ہوں ہر ایک کو چیک کریں ہم پیٹرول کے نابطول پورا کریں سمجھیں نہیں کیونکہ پیٹرول کی وجہ سے جو ہے نا سارے گاڑیاں چلتی ہیں اچھے یہاں جو آپ آپ بھی گفتو کو سن رہے تھے آخری بات جو انہوں نے کئی پہلے اس کو لیتے ہیں ہم پیٹرول والا پیٹرول پاپس تو بڑے مشہور ہیں اس بارے میں یہ اپنے میٹر میں جو اس طرح کا کچھ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک لیٹر جلوارا ہے تو لیٹر پورا نہیں ہوتا وہ لیٹر میں کچھ کم ہوتا ہے اگر وہ پورے دن کا کچھ کچھ کتھرہ کتھرہ دو دو کتھرہ تین تین کتھرہ ہم یوں کہیں تو یہ کچھ کچھ کر کے جو بچاتے ہیں یہ جو گفتو گرے پھر ایک بات جو انہوں نے کہی دوسرے ہیں کہ بھئی یہ ہوتا وہ یہ چار سو پہتھالیس ہے پانچ سو نہیں ہوتا چاہے کوئی بھی دے مطبع آپ یہ دیکھیں نا کہ میں اس پیکج کو دیکھ کر جو میں نے ایک بات ریالائز کی ایک بندے نے یہ کہا کہ ہنڈرڈ پرسن لوگ نہیں کرتے یہ سمجھ بھی آتا ہے کہ فائی فنگر is not equal ہر بندہ چور نہیں ہے جیسے سبزی بعض اوقات آپ خریدنے گئے ہوں اگر آپ کو تجربہ ہو تو سبزی والا مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز پاؤ یا آدھا کلو کیلی ہے تو وہ جو وزن ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہی رکھتا ہے پھل والے بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک آت پھل تھوڑا زیادہ ڈال دیتے ہیں تو وہ وزن بڑھ جاتا ہے میں اس کی طرف نہیں جا رہا اچھی نیت کی طرف چلتے ہیں بھلے اس نے باٹھ ساف نہیں کیا سارا اندر کا تو نہ کھولو نا ایک خراب یہ نا دیکھیں نا ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بیماریاں جو برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں بیسیکلی جب تک بیماری ہائلائٹ نہیں ہوگی تب تک اس کا علاج ہمیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا اور یہ وہ بیماری ہے کہ یہ عام بیماری نہیں ہے یا یہ ابھی کی بیماری نہیں ہے یہ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ بیماری تھی اور اس کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوئے اب قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو حضرت شعائب علیہ السلام مدین کے طرف بھیجے گئے حضرت شعائب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے اندر جو دیگر برائیاں تھی اس میں سے ایک برائی یہ ناپ طول میں کمی تھی اور آپ نے اس کو ہائلائٹ بھی کیا جی سمجھایا اس کی تربیت بھی کی لوگوں کو بتایا بھی اور اس سے منع بھی کیا اللہ کے احکام بھی انہیں جو ہے وہ سکھائے سکھائے لیکن لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے روح گردانی کی تو اللہ پاک نے ان پر سخت گرمی کا عذاب نازل کیا استغفراللہ گرمی اتنی شدید تھی محسن بھائی اللہ اللہ کہ کتابوں میں ملتا ہے تفاصیر میں ملتا ہے کہ وہ گرمی سے پریشان ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلا ہے اور وہ تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں پر ہمیں کچھ تھنڈک محسوس ہو جہاں پر ہم کچھ تھوڑی دیر ریلیکس فیل کر سکیں استغفراللہ تو اب وہ لوگ جنگل کی طرف بھاگے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں سردی بھی ہے جی اس میں تھوڑی تھنڈک تھی ایک شیڈو تھا تو ظاہر ہے اس کے نیچے تھوڑی سی تھنڈک تھی اب وہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے اور دیگر لوگ کو بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہاں پر ایک بادل ہے یہاں پر آ جاؤں اب ساری قوم جب اہلِ مدین وہاں پر جمع ہوئی جو جو ان برائیوں میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایک آگ بھیجی اور اس نے اس آگ نے ان تمام کی تمام کو چلا کر خاکو برباد کر دیا اور تفاصیر میں ملتا ہے کہ یہ سب کے سب نابطول میں کمی کی وجہ سے ہوا آج اگر ہم فی زمانہ جو ہم نے ابھی پیکش بھی دیکھا اور اس پر اگر ہم یوں بات بھی کریں تو ہم نے یوں کہا جائے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی پیشلی قوموں کی طرح ہم اس برائی کو برائی سمجھنے کے لئے تیار نہیں مارکٹ کو لوگ یہ سمجھتے کہ اس کے برائی مارکٹ چلی نہیں سکتی کہ بگر نہ دکان چلے گی کیونکہ ہمیں آگے سے بھی اسی طرح مل رہا ہے ہم آگے سے جب لاتے ہیں ہم نے سو کٹے خریدے ہیں چامل کے تو اس میں اگر وہ لکھا ہے ہزار کلو کا ہے یا پانچ سو کلو کا یا سو کلو کا تو وہ پورا نہیں ہوتا ہم بھی آگے اسی طرح بیچ رہے ہیں اس کو جو سمجھتے کیا یہ تو چل رہا ہے نا چلتے تو کیا کریں گے یہ بہت بڑی بیماری ہے بیسکلی یہ جو ہے نا مطلب ایک چیز کا علم تو ہے آپ دیکھیں کسی نے بھی یہ منا نہیں کیا کہ یہ نہیں ہوتا خرابی معنی ہے خرابی معنی ہے اب اس میں مبتلا ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا فعل ہے تو یہ بیماری کو بیماری سمجھ رہے ہیں لیکن اس کی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہیں اور یہ بہت بڑی بیماری ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا جو میں نے اہلِ مدین کا واقعہ بیان کیا اسی قوم کے بارے میں ملتا ہے کہ قَالُوا يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُوا وَإِنَّا لَنَرَا كَفِينَا ضَعِفًا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَا رَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ ان کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں جو ہے تمہاری یہ باتیں تو زیادہ تر باتیں سمجھ نہیں آتی اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو یہ اس قوم کی برائی تھی جو بیماری کو بیماری سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھی آج اگر فی زمانہ ہم غور کریں تو ہم بھی اس بیماری کو سمجھتے ہیں لیکن اس بیماری کا علاج کرنے کے لئے تیار نہیں اگر یوں کہیں کہ ابتلاہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس مبتلاہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہیں رہے ہیں اب تو کون بچا ہوا ہے اب سب تو مبتلاہ ہیں اب سب کو اگر کینسر ہو جائے اگر خاندان کے دس افضاہ تو کینسر ہو گیا تو ہم یہ کہیں ہو ہی رہا نا کینسر کوئی بات نہیں مجھے بھی ہو گیا تو کیا کر سکتا حالانکہ کینسر سے بچنے کی بندہ تدبیر کرے گا گناہ سے بچنے کی تدبیر کرے گا اب یہ تو ایسا ہو گیا کہ سگریٹ سب کو پتا ہے کہ نقصان دے مگر وہ سگریٹ پھر بھی پی رہے سگریٹ پینے والے بھی وہ لگا نقصان دے سگریٹ کے ڈبے بھی بھی لکھا ہوتا ہے یہی حال ہے کہ ناب طول میں کمی یہ اللہ کی نافرمانی ہے مگر کیونکہ بازار میں رائے جے اس لیے ہم کر رہے ہیں مگر اس پر ہم یہ سوچنا چاہیے کہ دنیاوی نقصان تو اس کا اپنی جگہ جو ہونا ہے وہ ہوگا اخر بھی نقصان جیسے آپ نے فرمایا کہ عذاب الہی مبتلا ہو سکتے ہیں باوقت موت بھی ناب طول میں کمی کرنے والوں کو ڈھرنا چاہیے کہ ان کیا برا کئی حال نہ ہو میں آپ کو ایک عبرتناک حکایت سناتا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی ایک روز ایک بیمار کی بیمار پرسی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو جب وہ قریب المرد تھا بس اس کی موت کا وقت قریب تھا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی مگر بڑی کوشش کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یوں کہتا تھا دس گیارہ دس گیارہ دس گیارہ دس گیارہ جب اس سے کئی مرتبہ آپ نے یہ کہا مگر وہ کلمہ نہ پڑھ سکا تو آپ نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے جب بھی میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ آگ مجھے جلانے کے لیے لپکتی ہے اس لیے میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا جب اس کے بارے معلومات کی گئی یہ کیا کرتا تھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ ناب طول میں کمی کرتا تھا یہ آٹے کا سودا گھر تھا اور آٹے کے اندر بھوسہ ملا کر لوگوں کو بیچا کرتا تھا اب با وقت موت اس کے سامنے آگئے دنیا میں ابھی یوسف بھائی مال آتا سب کو اچھا لگ رہا ہے سب کو اچھا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے کسی کو پتہ تھوڑی چل رہا ہے تھوڑا 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 کر کے میں جو بچا لوں گا تو کسی کو کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہو رہا ہے اللہ نہ کرے یہ صورتحال اگر پیش آگئی اللہ ہمارا ایمان سلامت رہے کیونکہ آخرت کی تمام منازل کی جو کامیابی کا ذریعہ وہ یہی وقت ہے با وقت موت اگر کلمہ نصیب ہوا ایمان پر خاتمہ ہوا تو کامیابی ہے ورنہ یہ جو صورتحال اگر ہم نے پڑی تو یہ ہمیں ڈھرا دینے والی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ناب طول میں کمی کی وجہ سے ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے اللہ آسانی فرمائے نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اور قرآن میں مطلب کئی ساری جگہوں پر خاص طور پر یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا اس میں سے اس کو بیان کیا گیا کہ ناب طول کی کمی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ڈھرا دینے کیلئے کافی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے کہ جس کی تپش اتنی شدید ہے کہ اس میں اگر پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو وہ پھگل جائیں استغفراللہ جہنم خود اس سے پناہ مانگتا ہے نماز میں سستی کرنے والے کو اور ناب طول میں کمی کرنے والوں کو اس میں قید کیا جائے ایک اور حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ قیامت میں کم طولنے والے کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا زبان توتلی اور آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کی گردن میں آگ کا ترازو ڈال کر کہا جائے گا کہ یہاں سے یہاں تک تولو دو پہاڑوں کے درمیان پچاس ہزار سال تک اسے اسی طریقے سے عذاب دیا جائے اب غور کر لیں کہ اس حکیر مال کا زلیل مار کا ہمیں کرنا کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ہم مال کو زلیل سمجھتے ہی نہیں ہم مال ہی کو سب کچھ سمجھتے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آخرت کی فکر کریں کچھ کالز بھی ہم لیتے ہیں پھر اس موضوع پر مزید بھی بات کریں گے جو پیکیج ہم نے چلایا اس پر بھی کچھ گفتوگو مزید کرنی ہے ہمیں کال دی جائے گا جی ہم قرآن کی تصویر پڑھ رہے تھے وہاں اہلِ مدین کے عذاب کا ذکر تھا کہ وہ نابطول میں کمی کرتے تھے فی زمانہ نابطول میں کمی یعنی جو تیہ ہوا ہے اس سے کم مال دینا یا کوالیٹی گرا دینا مارکیٹ میں باکسرت ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جزاک اللہ خیرہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ سماعت کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہے ایکوالیٹی کو خراب کر دینا کونٹیٹی کم کر دینا وزن کم کر دینا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینی کے مترادف ہے اور اس میں ایک حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ جو پانچ چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائی جس کی وجہ سے اللہ پاک بندوں پر سزائیں دیتا ہے فرمایا کہ جو قوم احشک نہیں کرتی ہے اللہ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اچھا میں یہ کہوں گا مدین چینل کے ناظرین کو جو میں بیان کروں ناجیس پاک کو اس کو آج موجودہ زمانے میں غور کیجے گا تو آپ کو نظر آئے گا کیا رب واقعی ایسا ہو رہا ہے تو اب سنیں نبی پاک فرماتے ہیں جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو قوم احکام الہی کی خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دس کر دیتا ہے جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں تعون پھیل جاتا ہے جو قوم ناب طول میں کمی کرتی ہے وہاں ذرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قہد سالی پھیل جاتی ہے اور جو قوم زکاة نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے اب اگر یہ غور کریں تو شاید ہم ان چیزوں کو اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں زرعات بہت ہو رہی ہے مگر زرعات میں برکت نہیں ہو رہی ہے زرعات میں برکت نہیں ہے اچھا پھر قہد پڑ جاتا ہے جب بارش نہیں ہو رہی ہو رہی تو اتنی ہو رہی کہ ساری زرعات خرق ہو رہی خرق ہونے کے باوجود قہد ہو رہا ہے مطلب نہ سمجھ بھی آنے والی بات ہے بارش کسرسچی ہوئی ساری زرعات ختم ہو گئی پروٹیکشن ہو رہی ہے آپ کی دیکھیں کھیتی باڑی ہو رہی ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ اس میں برکت یوں نہیں ملے لی کہ ہمارا پورا ہی نہیں ہو رہا ہمارے ملک کو جو قوانٹیٹی ریکوائر ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے یہ برکت جو ہے نا یہ چلی گئی اور یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ بیان کی نا اب واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ایک شیر میں اگر اس سے سمجھنا چاہے نا آج جو کچھ ہم یہ کاٹ رہے ہیں نا جو مشکلیں ہیں پریشانیاں ہیں کہت ہے بارش ہے زلزلیں ہیں یہ طوفان ہیں اس حدیث مبارکہ کو اگر آج یوں کہا جائے کہ ہمارے اس پروگرام کے اندر اگر ہم ایک گھنٹہ بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے فیز زمانہ اگر اس پر قیاس کرتے جائیں تو ہر چیز آپ کو ایسا لگے گا واقعی یہ صحیح ہے اب ہم پریشانی میں گرے ہوئے ہیں آپ نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ مثال کے طور پر خیتی باری کی خرابی ہونے کی وجہ سے مارکٹس میں چیزیں نہیں مل رہی تو انپورٹ کی جا رہی ہیں مختلف ملکوں سے اب ایک ویڈیو اس طرح کی بھی چلی کہ کچھ جیسے ٹیمارٹر یا کچھ سبزیاں لائی گئی اور پھر ان کو باقاعدہ زائع کیا جا رہا ہے زائع کیوں کیا جا رہا ہے اس لیے تاکہ ان کی مصنوعی قلت پیدا ہوتا ہے اس کے ریٹ کو بڑھایا جائے اب آپ یہ غور کریں کہ مال کی ہٹس نے انسان کو کہاں تک پہنچا دیا یہ قوم پریشان ہے اور بندہ جو اپنے کمانے کے چکر میں پڑا ہے اللہ ہم سب کو محافظ فرمائے ایک اور کال دیجئے گا اگرچہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے مارکٹس میں نابطل کی کمی کا روجان بڑھ گیا ہے مگر اس گرے کوئی طرح زمانے میں بھی بعض لاجرے سے ہیں جو اچھے انداز میں مال کی کولیٹی اور کونٹیٹی کا خیال رکھتے ہیں تو میرے خیال ہے میں ان کی حصلہ افضائی بھی کرنی چاہیے تاکہ اس چیز کا روجان بھی بڑھے بلکل حصلہ افضائی کرنی چاہیے آپ کیسے حصلہ افضائی کریں گے ان لوگوں کی جو باقی کولیٹی اور کونٹیٹی کو ضرور سے رکھتے ہیں دیکھیں مارکٹس میں مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں اور بڑی مشہور ہوتی ہیں آپ بزار میں جائیں اور کسی وہاں کے تجربے کار بندے کو ساتھ لے جائے تو وہ آپ کو مخصوص دکانوں پر لے جائے گا آپ کو کہے گا یہاں سے آپ آنکھیں بند کر کے چیزیں لے لو اسے پتا ہے کہ نہ یہ آپ کو دھوکہ دے گا نہ یہ آپ کے ساتھ کوئی بیمانی کرے گا نہ آپ سے ریٹ زیادہ لے گا نہ یہ وزن میں یا ناپ میں کوئی کمی کرے گا تو یہ مشہور ہے کیوں مشہور ہے کیوں مشہور ہے پوری مارکٹ میں تین چار دھوکانیں ہوں گی ہیں تو صحیح نا حصلہ افضائی کریں گے تو انشاءاللہ بڑھ جائے گی لیکن یہ ہے کہ وہ دیکھیں اس کی مشہوری کیا ہو گئی اچھے الفاظ کے ساتھ ہو گئی اس کا کردار جو ہے وہ اس کو اس نے مارکٹ میں اس لیے مشہور کر دیا کہ جنب اس سے آپ آنکھیں بند کر کے اچھا اب اس کے پاس کوئی چیز مہنگی بھی ہوگی نا تو لوگ پھر بھی اس سے لیں گے صحیح بات اور ایسا دیکھا ہے جو پیٹرل کے آپ نے بات کی آپ دیکھیں کہ ایک ہی روڈ پر کئی پیٹرل پپ ہیں لیکن ایک پر لائنے لگی ہوں گی وہاں پر لوگ آدھا آدھا گھنٹہ ویٹ کریں گے لیکن پیٹرل یہی سے دلوائیں گے بھئی آگے دو کلومیٹر پیٹرل ہے آپ وہاں سے دلوالو وہاں نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ مشہور ہو گیا ہے یہ دنڈی مارتا ہے یہ جو ہے نا وہ اس کا اگر آپ نے پیٹرل دلوائیا تو جتنا دلوائی ہے نا اتنا یہ فاسقہ تینے اس کا دینے کا میٹر الگ ہے لینے کا میٹر اس کا شاید الگ ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ اس طرح کے گناہوں سے ہم بچے تو اچھی کولیٹی آپ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں مارکٹ میں جو اپنی پی آر کہتے ہیں اس کو اپنی پی آر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کولیٹی کا خیال رکھیں کونٹیٹی لوگوں کے اچھی دیں لوگوں کی رسپیکٹ کریں اور جو مارکٹ میں ایک اچھا طریقہ کار ہے اس کے مطابع شریعت کے دائرے میں لے کر آپ کام کریں انشاءاللہ زوجل بہتر ہوگا جیسے میں نے مثال دی کچھ سبزی والوں کے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ناپ طول میں کمی کو برا سمجھتے ہیں اور اچھے انداز میں کولیٹی اور کونٹیٹی کونٹیٹی کیوں مینٹین رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ایک اور کول دیجئے گا ایک گیٹر آتا ہے ایک آتا ہے کلو اور ایک آتا ہے سیر اب کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ چار سو اسی گرام تھیلی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ پانچ سو گرام کے سب سے بیج رہے ہوتے ہیں جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس طرح ہی ہے جیسے دودھ ہم کہتے ہیں کلو سے نہیں ملتا وہ تو لیٹر سے ملتا ہے دودھ کلو سے نہیں ملتا لیٹر سے ملتا ہے اس طرح سیر اور کلو میں فرق ہے لیٹر اور کلو کے اندر بھی فرق ہے تو وہ خالی پر یہی بتانا چاہ رہے ہیں تو بعض چیزیں مشہور ہیں کہ وہ لیٹر سے ہی بکتی ہیں مگر لوگ اسے کلو کہتے ہیں تو وہ لوگوں کی اپنی غلطات زبان پر ایک چڑھا ہوا ہے کہ نہیں وہ لیٹر سے ہی آتی ہے اصل میں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں محسین بی کہ ایک جو ہے نا وہ عرفیں عام میں رائز ہیں جی جی سب کو پتا ہے کہ یہ لیٹر سے ملتا ہے لیکن ایک بولنے کے لیے زبان پر جو نے چڑھا ہوا ہے کہ جناب یہ دو کلو دودھ دے دو چار کلو دودھ دے دو تو یہ زبان پر چڑھا ہوا ہے اچھا ان کولر نے ایک اور بات ہائلائٹ کی کہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ چار سو اسی گرام پانچ سو گرام حالانکہ وہ پیکنگ ہوتی تھی اب مہنگائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس نے ریٹ نہ بڑھا ہے لیکن کونٹیٹی کم کر دی لیکن ساتھ ساتھ لکھ بھی دیا خریدار کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے دھوکہ نہ کھائے وہ سمجھدار ہونے چاہیے مگر یہاں پر ایک چیز ہے مثال کے طور پر میں آپ کے پاس دکان پر آیا میں تو لینے آیا آپ کے پاس پانچ سو گرام کی چیز ہے اب وہ مجھے آپ چار سو اسی گرام یا چار سو ساٹھ گرام والی دے رہے ہیں تو آپ کا بتانا فرض بنتا نہیں بنتا کہ دیکھوئے اس کی کونٹیٹی میں کمی آئی ہے بتا دیا جائے یعنی جو بیچنے والا وہ بتا دے کہ یہ چار سو اسی گرام ہی کی ہے تاکہ گھاک کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ جو پیکنگ ہے وہ کم ہو گئی ہے اور اس میں اب کونٹیٹی جو ہے وہ کم ہے تاکہ وہ گھاک کو دھوکے سے بچا سکے اور اپنے آپ کے لیے جو چیز ہے مثال پانچ سو گرام تو نہیں ہے وہ مانگ پانچ سو گرام رہا ہمارے علماء نے تو یہاں تک احتیاط بچائی ہے نا کہ مثال کے طور پر جب آپ لینے جا رہے ہیں تو مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ایک کلو چیز دے دیں اب وہ ایک کلو اگر نہیں ہے تو اس پر ہی مسئلہ ہے لہٰذا آپ اس میں بعض اوقات احتیاط یہ بتایا جاتے کہ مثال ایک کلو اگر آرہی ہے سو روپے کے تو آپ بولو بھی سو روپے کے دیتے ہیں اس لئے احتیاط یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ چار سو اسی گرام ہے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ اب لینا ہوگا تو لیں گے نہیں تو وہ منع کر دیں گے اچھا پھر یہ جو مثال کے طور پر کہ مارکٹ میں ہے یہ جیسے آپ نے سی سنا کہا کہ جو بھی بیچے گا وہ غلط بول رہا ہے کہ وہ مثال کے طور پانس سو ہی ہے نہیں وہ پانس سو سے کم ہیں تو ٹھیک ہے مارکٹ میں اگر اس طرح کا رائج ہو گیا ہے تو کیا بتایا جا رہا ہے اصل مسئلہ یہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ایک گلے والے کے پاس سے جو آناج بیچ رہا تھا اس کے پاس سے گزرے تو اس کے آناج کا جو ڈھیر تھا اس میں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اس میں کچھ تری محسوسی گیلہ پن محسوس ہوا فرمایا ہے کہ بیچنے والے یعناج والے اس کو یہ کیا ہے تو اس نے کہا حضور پارش کا پانی آ گیا تو اس وعدہ کچھ گیلہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والا دیکھ لیتا کیونکہ اب پانی کی ویسے اس کا وزن بڑھ گیا نا اس کا وزن مثال گندو مگر سوخی ہوگی تو وہ زیادہ جائے گی گیلی ہوگی پانی لگیا ہوگا تو وہ کم جائے گی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری تعلیم اس کو اوپر رکھ دو آپ جس نے لینی اس کے سامنے رکھی درد دین آپ دھوکہ نہیں ہے تو بالفرض اگر ایسا ہے کہ میں مارکٹ میں ایسا ہے اور میں گناہ سے بچنا چاہ رہا ہوں میں لوگوں کو دھوکہ سے بچانا چاہ رہا ہوں تو میں اپنی دکان پر لکھے تو لگا سکتا ہوں یا پھر میں اپنا پیمانہ ایک ایسا بنوالو کہ جو واقعیتاً ویسا ہی ہو پھر بھلے اس میں آپ دو چار روپے اوپر زیادہ لے لیں جو بنتا ہے پانچ چھ روپے جو آپ کے بنتے وہ لے لیں کون کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا بھی نقصان کریں اپنا نقصان نہیں کریں کیا آپ نہیں جانتے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں یعنی دکانیں مشہور ہیں ان کے ریٹ لوگوں سے زیادہ بھی ہوتے ہیں مگر لوگ وہیں سے جا کے لیتے ہیں کیوں لیتے ہیں بھر وہ کونٹیٹی پوری کرے گا ایسا ہی کونٹیٹی بھی اچھی ہوگی بالکل ایسا ہی تو آپ اسے طرح مینٹنی کرتا ہو جائے گا اچھا کونٹیٹی کی مجھے یاد آیا ایک بار ہمارے دوست ہے انہوں نے ایک لوہے کا گیٹ بنوانا تھا اب وہ لوہے والے کے پاس گئے اور ویلڈر سے جا کر وہ گیٹ کے حوالے سے انہوں نے نیگوسیشن کی باتچیت کی تو کہا کہ بھئی اتنے بھئی اتنے کا جو سائز ہے وہ آپ کو اتنے کا پڑے گا مثال کے طور پر پتشیسززار روپے کا آپ کو ملے گا اور اس میں تقریباً پچاس کلو وزن اترے گا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم وزن کا حساب کر لیتے ہیں پر کے جی وزن جو ہے نا وہ ہم تے کر لیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہم سے اتنے پیسے لے لینا ڈیل ڈن ہو گئی اب جب وہ وزن کر کے مال لینے کے لیے آئے نا تو موسین بھائی وہ پچاس کلو والا آئیٹم بن گیا سو کلو کا اللہ اکبر کیونکہ وزن پر تیک کیا تھا اور اگر اس پر ہوتا تو وہ سو والا پچاس والا شاید دونو آٹالیس ہوتا اب یہ کتنا بڑا یوں کہا جائے کہ اس کے ساتھ بچارے کے ساتھ ہاتھ کر دیا صحیح بات آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ پچی ہزار میں ہونے والا کام اس کا پچا ہزار پچا ہزار مالی بہت سارے لوگ بجیٹیٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ کیلکولیٹیز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک تو اس کو اچھا اتنی زورد یوں کہا جائے کہ اتنی مہنگی چیز بنا دی کہ اب نہ وہ اس کے یوں کہا جائے کہ اس کا کام نارمل چیز میں بھی ہو جانا تھا لیکن یہ ہے کہ اب اس کا پورا بجیٹ آؤٹ کر دیا اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا اور اس کو اتنا مہنگا آئیٹم حدیث پاک خیرون ناس ہی میں ینفعون ناس اگر اس کو پیش نظر رکھے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو اگر یہ ہمارے پیش نظر ہو تو ناب طول میں کمی یا اس طرح کی جو بھی صورتحال ہے اس سے بندہ بچ ستا تھا جو مثال آپ نے دی اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں جو ہے بن جاتی ہیں اس کو ہم لے سکتے ہیں مارکٹ میں اب نفع پہنچانے والے بن جائیں تو ناب طول میں کمی نہیں کریں گے جسے ہم نے کہا کہ آپ کولیٹی اور کونٹیٹی کو مینٹین کریں تو بھئی ٹھیک ہے آپ اپنا نقصان برداشت نہیں کریں دوسرے کا بھی نقصان برداشت نہیں کریں ٹھیک ہے آپ دوسرے کو نقصان نہ دیں تو اپنا آپ کو بھی نقصان نہ دیں آپ اپنی کولیٹی کو کونٹیٹی کو مینٹین رکھتے ہوئے آگے بڑھیں ایک اور کال لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر مزید انشاءاللہ گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں جی کال دی دے گا محمد ارسلان اتاری ماتینہ تلولیہ ملتان چریف سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سے بازار اور کاروبار سلسلہ بہتی پیارا چل رہا ہے محسن بیعاف سے میرے یہ سوال ہے کہ جو بٹو کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اس کے نیچے ایک میگنیٹ لگا دی جاتا ہے جس کے نیچے وزن ہوتا ہے اور بعد میں جب ان کی چوری پکڑی جاتی ہے تو بعد میں وہ ساتھ بدماشی بھی دکھاتے ہوئی کہتے ہیں کہ اس کا یہ وزن ہوتا ہے اس بارے میرانمائی فرمائی کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں اور چوری پکڑے جانے کے بعد اس ساتھ بتمیزی بھی کرتے ہیں اور چوری اس پر سینہ زوری والی بات ہوئی ہے تو یاگر اس کو کہیں تو ہم یعنی بندہ چوری بھی کر رہا اس پر سینہ زوری اب یہ جو کہنے ہیں بتمیزی اس طرح کا بھی مائنڈ سیٹ ہے بازو کا یعنی وہ اپنی خرابی جب ان کی ظاہر ہو جاتی تو وہ ایسی زور زور سے بولتے ہیں یا ایسا انداز اختیار کے لئے تو سامنے والا دب جائے اچھا اب سامنے والا میری چیخنے چلانے سے یا میرے زور دور سے بولنے سے یا مجھے دھمکانے درد ہو جائے گا اس وقت تو وہ خاموش ہو جائے گا کیا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں خاموش ہو سکوں گا کیا میں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اس حضور سے سبک دوش ہو سکوں گا کہ میں نے جو کیا وہ درست تھا میں کس طرح اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے اس کیے کا حساب دوں گا اس پر اگر ہم غور کر لیں اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پیش نظر فقط دنیا ہے اگر ہمارے پیش نظر آخرت ہوتی تو شاید ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو پیچھے کی طرف لاتے اور اگر کوئی ہماری غلطی ہمیں بتاتا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے اور پھر آئندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہم تو چاہتے ہی یہ نہیں ہم سے مراج یہ ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ چاہتے ہی ماد اللہی ہیں کہ کام ایسا کرو کسی کو پتا بھی نہ چلے اور اپنا نفع جو خرا کے خرا رہے ہیں دیکھیں اس میں نبی پاک علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ملتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں مفلس کہتے ہیں غریب کو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے استفسار فرمایا پوچھا کہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں تو صحابہ نے ارس کی کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درم اور دوسری قسم کا مال نہ ہو وہ مفلس ہے وہ غریب ہے صحیح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے بڑا مفلس وہ ہو جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة جیسی نیکیاں لے کر میدان حشر میں آئے مگر اس حال میں آئے کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی استفراللہ کسی پر تحمت لگائے ہوگی کسی کا مال نہ حق کھالیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا اب یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق طلب کریں گے اللہ پاک اس کی نیکیاں جو اس کے پاس نماز روزے حج زکاة جو کچھ تھا وہ ان میں تقسیم ہوتی رہیں گی یعنی جو جس کے تھے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں نیکیاں تو بہت ساری لے کر آیا نیک عامال کیے حج بھی کیے روزے بھی رکھے زکاة بھی دی عمرے بھی کیے سب کچھ کیے لیکن ساتھ ساتھ مال بھی یوں کہا جائے کہ دو نمبر سے کمایا کسی کو دوچ بھی دیا ناحق کمایا کسی کو برا بھلا بھی کہا جو ہمارے کالر نے کہا کسی کو جو ہے وہ دھمکایا بھی کسی کو گالی بھی دے دی کسی کو تحمد بھی دے دی یعنی لوگوں کو یوں کہا جائے دوسرے لفظوں میں نقصان پہنچانے والے کام کیے چاہے وہ عزت میں نقصان پہنچایا مال میں نقصان پہنچایا تو اب اس کی ساری نیکیاں محسن بھائی تقاضے والوں کو دے دی جائے گی اب وہ بچارہ مفلس ہو جائے گا وہ کلاج جیسے بولے ختم ہو جائے گا اب ایک ٹائم آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم اور اب دینے والے باقی رہ گئے جن کو دینا ہے اب کیا ہوگا اب لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اللہ 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 اور اس طریقے سے وہ بندہ جہنم میں ڈال دیا جائے یہ کتنی بڑی بے بسی ہوگی اس وقت کے جو تھا کمایا یعنی بندے کی کمایا اس کے سامنے لٹ جائے تو اس کی بے کسی اور بے بسی اس کی صورت سے ظاہر ہوتی ہے اب دنیا میں کمایا اب بڑی محنت کی نیکیاں کمانے کے لیے عبادت تے کی ریاضت تے کی مگر جب قیامت میں جائے گا تو ناحق مال کمانے یا لوگوں کے ساتھ نائنصافی کرنے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیشے نظر آئے گی یعنی بے بسی کی بات ہوگی یہاں پر یوسف بھائی یہ بڑی بات ہے کہ جو ہم بات کرنے ناحق کمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی اپنا حق سمجھنے لگے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی بتاؤ میں کیسے بچوں مجھے تو آگے سے ہی کم مل رہے ہیں پوری مارکیٹ ایسے کر رہی ہیں پوری مارکیٹ ایسے کر رہی ہیں اور وہ تھا لکھا پچاس مگر وہ انچاس نکلا یا فورٹی ایٹ کیجی نکلا ہے اب مثال کے طور پر وہ تھا پچاس ہزار روپے کا تو اب آپ اس کو جو ہے کیلکولیٹ کرنے کے بعد تالیس پر تقسیم کر دیں جو قیمت بنتی اس قیمت سے آپ آگے بیچ دیں بیچیں آپ کیوں اس تھان کو پچاس کا کیکری بیچ رہے ہیں اس کپڑے کو پچاس کا کیکری بیچ رہے ہیں اس چاول کی بوری کو جو پچاس کلو کی نہیں ہے فورٹی نائن کیجی کی ہے فورٹی ایٹ کیجی کی ہے کیوں آپ پچاس کا کیکر بیچ رہے ہیں آپ فورٹی نائن کیجی فورٹی ایٹ کیجی بیچیں اس کی قیمت جو ہے وہ لے لیں تاکہ آپ کو بھی نقصان نہ ہو مگر سامنے والے پر ظاہر ہو جائے کہ یہ جو چیزیں میرے لیے اتنی کی ہے اور اس میں کوئی نقصان ایسے کیا ہوگا زیادہ زیادہ وہ آپ کی اس بات کو سمجھے گا اور سننے کے بعد کہے گا میں تو آگے سے لے لوں گا میں تو یہ چیز اسنے میں مل رہی ہیں وہاں پر تو یہ ظاہر آپ کو نقصان نظر آئے گا مگر جب لوگوں میں آپ کی یہ بات مشہور ہوگی کہ یار یہ کانٹیٹی میں کوئی کسی قسم کا دھوکہ نہیں دیتا کالیٹی میں کوئی دھوکہ نہیں دیتا لوگ آپ کی دھوکان پر آ کر آپ سے خریداری کریں گے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھی چیز ملے ہمیں دھوکہ نہ دیں تو جب لوگ دھوکے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو دھوکے سے بچائے اور ناب طول میں کمی سے خود بھی رکے تو یہ جب ہم ناب طول میں کمی کے موضوع پر بات کر رہے ہیں یہاں پر ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز خرید فرماتے ہیں بازار تشریف لے جاتے ہیں تو جو وزن کرنے والے ہوتے تھے اس وقت تو جیسے سککوں کے میں نے کہا نا وزن ہوا کرتے تھے تو جو وزان یعنی وزن کرنے والے ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام ان سے اشارت فرماتے کہ تم تولو اور تولنے میں ترازو کو پلے کو جھکا ہوا رکھو جھکا ہوا رکھو کچھ تاکہ کچھ اگر کمی بیشی ہے تو وہ اس میں پوری ہو جائے جیسا کہ وہ شروع میں واقعہ نہیں بیان کیا وہ ویل والا یہی ہے کہ جب تم تولو تو کچھ زیادہ تولو تو اب اگر ہم اس کو کر لیں ڈیجیٹل اسکیل کی بات ہوئی ہے یعنی وہ کمپیوری ریس کارٹے میں ایک آپشن ہوتا ہے نیٹ وزن لینے کے لیے اب نیٹ وزن تو کوئی مسئلہ نہیں لینا ہی ہے بھئی آپ نے ایک کورٹن کے اندر آپ نے مثال ایک کلو چیز کو ڈالنا ہے ون کیجی کو تو کورٹن کا اپنا بھی تو وزن ہے کچھ گرام کا ہوگا تو اس وزن کو نیٹ کرنا آپ نے اس میں سے وہ منس کرنا وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ اوکی ہے مگر اس کا جو غلط استعمال انہیں کہا کہ بعض جگہ غلط استعمال بھی ہو رہا اس پر آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں بلکل یہ ایک جگہ پر نہیں ہو رہا بلکہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو مثال کے طور پر آپ مٹھائے والے کو لے لیں اب آپ مٹھائی کے لیے جب جاتے ہیں مٹھائی لینے کے لیے تو آپ مٹھائی کے پیسے تے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک کلو گلاب جامن خریدنے ہیں یا ایک کلو آپ نے چمچم خرید نہیں یا فرمائی خرید نہیں ہے اب جب وہ اسکیل پر رکھتا ہے نا ڈبا تو وہ ڈبا بھی ساتھ توڑنا ہوتا ہے اب اس کی قیمت یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے برابر تو ہے نہیں مٹھائی کے برابر تو ہے نہیں اس میں نیٹ اسے مائنس کر دیتے ہیں یعنی ان کا تیہ ہوتا ہے کہ بساگی ادھو پر آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پہلے وہ اس پر کانٹے پر بٹن دباتے تو اس کے بعد وہ اس کو نیٹ کو مائنس کرنے کے سلسلہ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے وہ جو کہا نا انہوں نے کہ یہ جو طریقہ بنا تھا نا وہ اس کے صحیح استعمال کے لیے بنا تھا وہ اس کے صحیح استعمال کے لیے بنا تھا کہ اگر آپ نے اس پر کوئی چیز ایسی رکھنی ہے جس کے اندر اس کو فلفل کیا جائے سو گرام کا ڈبا ہے تو وہ سو گرام کو اگر آپ نے لیس کرنا ہے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ سامنے اپنے خریدار کو پورا مال دیں لیکن اب جو ہے وہ یہاں پر اس کے ساتھ تول کر بیچا جا رہا ہے یہ بھی تول میں کمی کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے گا دیکھیں خرید و فروخت میں جو ہے نا یہ اللہ کو نرمی مطلوب ہے اور نرمی پسند ہے حضرت سیدنا جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور کرز کا تقاضہ کرتے وقت نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے کیا بات کیا بات اب وہی والی بات آپ کی آ جاتی ہے یہ نہیں کہ جب ایک بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے اس کا یوں کہا جائے کہ اس کا لین دین بھی پورا ہے اس سے جو چیز آپ لیں گے وہ پوری دے گا زیادہ جو ہے وہ آپ کو ریٹ نہیں لگائے گا تو وہ آٹومیٹکلی بازار میں مشہور ہو جاتا ہے آپ دیکھیں حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کڑوڑو حنفیوں کے امام ہیں آپ آپ کپڑے کے تاجیر تھے کپڑے کی بات آئی تو آپ کا ایک بزنس پارٹنر تھا جس کو آپ کنسائیمنٹ بھیجا کرتے تھے مال بھیجا کرتے تھے کہ آپ اس کو بیج دینا ایک بار آپ نے ایک بہت بڑا کنسائیمنٹ بھیجا اور ساتھی ساتھ بھیجنے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس میں اتنا اتنا مال یہ 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 اس میں خرابی ہے یعنی نقص ہے اس میں نقص ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایب ہے تو اسے جب بھی آپ بیچو تو یہ بتا کر بھیج دینا ٹھیک ہے کچھ عرصہ گزر گیا اچھا آپ نے تو یوں کہا جائے اپنا کام پورا کر دیا تھا بتا دیا بتا دیا تھا اپنا کام بتا کر تو آپ نے سب سے پہلے سوال کیا وہ میں نے آپ کو جو کنسائیمنٹ بھیجا تھا وہ آپ نے مال بیج دیا آپ کے پاتنر نے کہا بالکل میں نے تو وہ تھا عرب مال بیج دیا وہ اچھا مال بیج دیا اس میں جو نقص تھا اس میں جو خرابی تھی وہ آپ نے بتا کر بیچا یا ایسے ہی بیج دیا صحیح اب وہ حالانکہ ان سے گلتی ہو گئی تھی بھول گئے بھول گئے تھے وہ انہوں نے سر پکڑ لیا حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ دیکھیں واہ 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 آپ نے اس مال کا نفع نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ بھئے اس سے جتنا فائدہ ہوا ہے وہ راہ خدا میں صدقہ کر دیں جتنا فیصد وہ تھا اس کا جو ہے وہ ادا کر دیا جائے لیکن آپ نے وہ سارا کا سارا مال جتنے کا وہ کنسائیمنٹ تھا مثال ایک کنٹینر تھا وہ آج کے دور میں آج کے دور کے آپ کنٹینر کی بات کریں جتنا بڑا وہ کنسائیمنٹ تھا وہ سارے کی ساری اماؤٹ وہ سارے کی ساری رقم آپ نے صدقہ کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا تقویٰ ہے واہ واہ اپنے آپ کو مطلب یوں کہا جائے کہ اگر خوف خدا ہم نے اپنے دلوں میں پیدا کر لیا اگر ہم نے یہ تے کر لیا کہ ہم نے حرام نہ خود کھانا ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے صحیح تو پھر انسان اسی باریکی پر نظر رکھتے ہیں بالکل یہ ہونا چاہیے اور آج بھی ایسے خدا ترس لوگ موجود ہیں کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں چاہے وہ خریداری میں ہو چاہے بیچنے میں ہو چاہے وہ ناپنے میں ہو چاہے تولنے میں ہو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح وہ آگے بڑھتے ہیں جس ابھی آپ نے دیکھا کہ اس میں پیکج کے اندر جو ہمارے جولرز تھے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ڈیمو دیتا ہوں انہوں نے وہ سکیل سامنے رکھا جس میں باقید وہ تولے جاتے ہیں سونی کی سامان وغیرہ تو انہوں نے بتایا کہ اس کو دیکھنے کا طریقہ ایکار کیا ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز تولتا ہے تو وہ اس کے جو ہنسے ہوتے ہیں جو یعنی اگر اس کو ہم کہے کہ میٹر جس ہیں دیجیٹل وہ نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں اس کو دیکھ کر بندے کو پتا چلتا ہے تو اس نے آمیں بتایا کہ آپ دیکھیں اگر یہ تین جو ہے وہ ہیں زیرو آنے چاہیے اگر تینوں زیرو ہیں تو آپ سمجھ جائیں اوکی ہے اور اگر وہاں آخری والے جو ہنسہ ہے اس میں زیرو کے بجائے ون ٹو یا تھیری ہے تو اتنا جو ہے فرق آئے گا اتنا فرق دس پندرہ بیس میلی کا فرق آ جائے گا جو بھی آئے گا وہ خدا طرز تھا اس نے بتا دیا آپ کو اچھا جو نہیں ہوگا وہ نہیں بتایا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں مارکیٹ کے اندر کیسی کیسی مطلب یوں کہا جائے کہ ایسی عجیب و گریب طریقے سے چوریاں کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سیکھتے کہاں سے ہیں اب یہ سونار کا جو سیکھل ہوتا ہے سیکھل ہوتا ہے مارکیٹ سے ہی ہیں اچھا صحیح سی بات ہے یہ چیز مارکیٹ میں جا کے سونار کا جو اسکیل ہوتا ہے محسین بھئی یہ بڑا سنسیٹیو ہوتا ہے اس لئے کہ یہ ملی کو پکڑا ہوتا ہے بلکل ہلکی سی ہوا بھی ہلکی سی وزن کو ہلکے سے ویٹ کو بھی وہ پک کرے گا اچھا وہ جو لینے والا اور دینے والا دونوں ترازو جو الگ ہے نا ہو سکتا ہے کہ آپ نے دو ترازو نہ رکھی ہو ایک ہی ترازو لیکن وہ ترازو کیا ہے سونار نے وہ جب آپ سے لے رہا ہوگا نا تو وہ اٹھا کر اس شیشے کے باکس کے اوپر لے آئے گا اور اوپر سے پنکھا تو چڑی رہا ہوگا اس نے جیسے ہی اس پر وزن رکھا ساتھی ساتھ وزن ہوا کا وزن وہ بھی اس پر پڑ گیا یہ تو اس لئے کیا نا تاکہ وہ اعتماد میں رہے کہ بے دوکھو اندر کوئی اس نے ڈنڈی نہیں ماری میں نے سامنے بلکل کھول کر سامنے جو اسکیل لے کر آگے میرے سامنے تول رہا ہے تو سامنے والے کو اعتماد بڑے گا کھلا دھوکہ دے نا مطلب یوں کہا جائے کہ کھلے کھلے عام سر عام میں دھوکہ دے سکتا ہوں اس میں تو یوں کہا جائے کہ اپنا ایک اسکیل بھی بتانا ہے نا کہ میرے اندر یہ فرنکاری ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے چوری کر رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں ہے اس کا جو باکس بنتا ہے اس باکس کی حکمت بھی یہ نا تاکہ وہ جو ہوا کا جو زور ہے جو دیگر ذرائع ہیں جس سے وزن بڑھ سکتا ان سے اسکیل کو بچایا جائے آپ کو بتا ہے اس کے اندر دروازہ بھی لگا گیا ہوتا ہے اتنا سنسیٹیف بھی ہوتے ہیں لوگ کہ جب وہ ترازو کے اندر مان ڈال دیا نا اس نے پھر وہ دروازہ بند کرے گا دروازہ بند ہو گیا اب وہ جتنا وزن پک کرے گا وہ اتنا وزن آپ کے ساتھ کاؤنٹ کرے گا اب آپ دیکھئے کہ جو ایسا دیانتدار تاجر ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کی دکان پر رش زیادہ ہو اور لوگ اسے حسد کریں کیا اس کی دکان پر رش کیوں ہیں رش ہو نہ ہو حدیث پاک کو دہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو امانتدار سچے تاجر ہے جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام بیان فرمایا کہ وہ قیامت میں کیسا مرتبہ صدقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے تاجر ہے بزنس میں باقاعدہ جسے کم مذہبی جو کہیں کہ یار وہ اس کا گیٹ ایٹ اپ نہیں ہے یا وہ باقاعدہ جو اس طرح جسے مذہبی حوالے سے مشہور نہیں ہے فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والا ہوگا مگر تاجر سچا ہے امانتدار ہے دھوکے سے لوگوں کو بچاتا ہے ناب طول پورا کرتا ہے اور جو شریعت مطارقہ کا انداز ہے اس انداز میں تو وہ اپنے کاروبار کو چلاتا ہے تو وہ قیامت میں شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ ہوگا تو کتنا بڑا اس کے لئے بینیفٹ ہے کہ قیامت میں اس کے لئے یہ ساری چیزیں اور اتنا پیارا انتظام کیا ہے ایک اور آپ کو حدیث مبارکہ سناوں مزہ آ جائے گا حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے میں نے ایک بار ارز کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مستجابت دعویٰ کر دے یعنی میری ہر دعا اللہ پاک قبول فرما لیا کرے تو نبی پاک علیہ السلام نے طریقہ اشارت فرما آپ نے فرمایا کہ اے ساتھ اپنی خوراک پاک کر لو مستجابت دعوات ہو جاؤ کیا بات آج لوگ یہ رونا روتے ہیں کہ جناب ہمارا پورا نہیں ہوتا ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں کرتے ہیں التجا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خوراک پاک کرو مستجابت دعوات ہو جائے کیا بات اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لکمہ ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اللہ 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 اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا ہو اس کے لئے آگ زیادہ بہتر ہے استغفراللہ مزید چلے کے ناظرین پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہوا موضوع ہمارا تھا نابطول میں کمی معاشرے میں پائے جانے والی برائیوں کو بھی بات کی گئی اور بازار میں جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو ماشاءاللہ اچھے انداز میں کانٹیٹی اور کالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے بغیر دھوکہ دیئے لوگوں کو مال بیچتے ہیں ان کی حسلہ افضائی بھی کی گئی اور ہم سب کو چاہے ہم خریدار ہوں چاہے ہم بیچنے والے ہوں ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت و سنت کے مطابق لوگوں کو دھوکہ دیئے بغیر لوگوں کے لئے فائدے من بنتے ہوئے کاروبار کریں تاکہ لوگ ہم سے نقصان نہ اٹھائیں اور قیامت میں ہمارا گریبان نہ پکڑیں بلکہ لوگ ہمارے لئے دعا کریں اور ہم امانتدار سچے تاجروں میں شمار کیے جائیں آمین بجائی خواتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم